باکس کتنے کا ہوگا مکھیوں سمیت مکھی سمیت بھائی اس ٹیم تین ملے گا پانچ آزار ٹھیک جب باکس پڑے ہوئے پیچھے نظر آرہے ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں اے بھائی بنے لکڑ کے پاپولر کا جڑا اس کا تھل ہوئے چل بھی آرہے اتھے پاپولر ہے یہ خورا کیا ہے اس کے جو بہترین موسم ہے وہ کون سے ہوں گے اس کا بہترین موسم جڑا ہے اسو کتو ہے بیر شہد کا ان کو بیماری کون سے لگتی ہے اور اس کی حفاظی تدابیر کیا اپناتی ہیں دوائیاں کون سے دیتے ہیں انہیں بھی اس کے سم بیماری لگنی ہے اس کا ایک بیماری ہے انہیں اکنے تمہارا زبان میں سنڈی اور سنڈی جڑا ہے ایدھے پیر کھاندہ ہے ایدھے نال پی رہا سے تیزا بے دن دا ہے دجا انہیں ٹھیک ہے او بے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹو بزنس میں خوش آمتید آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عزمان چہدری آج انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ پیشی خدمت ہے آج کی جو انتہائی انٹرسنگ ہونے جا رہی ہے انتہائی مزدار قسم کی ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہوگی نہ صرف یہ بزنس آئیڈیا ہوگا بلکہ ساتھ میں آپ کو خالص شہد کے بارے میں بڑھائے گا اس سے پہلے بزنس پرسنیلٹی کی طرف بڑھیں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ہم نے ٹوپی پہن لئی ہے تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹوپی کیا ہوگا اور ہم کس طرح کی پرسنیلٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیونکہ حفاظتی آلات پہننا وہ انتہائی ضروری ہے تو ہمارے جو آج کی پرسنیلٹی ہیں وہ پختون ہیں تو ان کی جو ارتو ہے وہ تھوڑی سی پور ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو بلا تمہید ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں مزے مزے کے سوالات کے جوابات جو کہ بہت ہی انٹرسنگ ہونے والے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی خان صاحب کیا حال ہے شکریہ اللہ دے آپ سناؤ الحمدللہ خان صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے حبیب شاہ حبیب بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دے دیا ہم تو گزر رہے تھے تو آپ کی زیارت ہوگی پہلے تو ہم پریشان ہوئے کہ یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں تو آپ کا شکریہ کیا آپ نے جو نا ہمیں پیکشوٹ کرنے کے لیے جو نا اپنا قیمتی وقت دیا میرا بھائی شکریہ تیرا تو یہاں سے سڑھا کاروبار دے واسطے پوچھ لیا تو جیسے تو سوال کرو وہاں سے تو انہیں جواب دیے گا اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کاروبار کیسا ہے آپ کو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں الحمدللہ ایسے کاروبار جڑا کاروبار بھی ہے سڑھا رزق دے زمینہ ہے اچھا الحمدللہ خوش ہے شکریہ اللہ دے بہت اچھے سید کاروبار سڑھا خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو باکس پڑے ہوئے پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں یہ بھائی بنے لکڑ کے پاپولر کا جڑا اس کا تلوے چل بھی آ رہے ہیں اتھے پاپولر ہے تو اس کے اندر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں پولیتھین وغیرہ یا کوئی اس طرح ان کو بیس پروائیڈ کرتے ہیں جی اسے دوے چھے رکھنے پکا ہوئے دے لاؤنی ہے تار تار دے اتھے موم لانی ہے اس تو بعد مکہ پکا بنانی ہے اپنا چلی اے دوے چھے نشات بھی ڈالنی ہے اندر بچہ بھی کرنی ہے اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک باکس ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے ایک باکس کی یعنی کہ اگر ہم یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہیں ایک باکس کتنے کا ہوگا مکہیوں سمیت مکہ سمیت بھائی اس ٹیم تینے ملے گا پانچ ہزار ٹھیک جی اس ٹیم اسو کتنے شاید نکل کے اس تو بعد ساڑھی تین چار ہزار تینے ملے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جناب مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو باکس ہے اس میں سے سیزن میں کتنا شاید نکلتا ہے اس باکس جو جڑا ہے ہوای روزی ہے جی اس ٹیم سیزن صحیح نکلے ہیں تو ہر باکس تو دس کلو بھی نکلتے ہیں پانچ کلو بھی نکلتے ہیں دو بھی نکلتے ہیں لیکن سیزن دے مطابق ایک کام چل رہے ہیں اچھا جناب خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی خوراک کیا ہے یہ ظاہر سے بات ہے جاندار ہیں ان کی کوئی خوراک تو ہوگی ان کے خوراک بھائی ہوتا ہے پول سے ریسٹ چس لیتا ہے بھائی انہوں دے ایک خوراک ہے ایسے انہیں کچھ پانا ہے انہیں دیرنا ہے بھائی انہوں دے جس ٹیم پول لگے انہوں دے اے رسٹ چس لیتا ہے انہوں دے ایک خوراک ہوں دے اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے جس طرح کہا کہ یہ خوراک جو ہے یہ قدرتی طور پہ جو نہ پھول ہیں ان کا رسٹ چوس سے ہیں تو اس کے سال مجھے یہ بتائیں کہ ان کی آبادی میں اضافہ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے ہر چیز کی آبادی میں اضافہ کا ایک سبب ہوتا ہے تو یہ آبادی ان کی بڑھتی کیسے ہے یہ بچے دیتے ہیں پھر ایک ڈبے سے کتنے ڈبے بنتے ہیں وہ ذرا ہمیں بتائیے گا بھائی یہ سب کچھ بنیادیوں کے سمحے بھی چھل دائیں چھہتر موسم پہ بچی زیادہ ہوتا ہے پھر انہیں ویچ مالکیں انہیں دو بڑھن دیئے ایک مالکہ جڑا ہے نال مکی پیٹی دے ویچ رہنے ایک مالکیں نال مکی باہر نکلتے ہیں پھر وہ درخت پہ بیٹ سکتے ہیں اسے پکڑ کے دوجھے پیٹی پہ ڈالیں یعنی کہ ایک جو باکس ہے اس کے اندر ایک مالکہ ہوتی ہے جب موسم آتا ہے ایک سپیسیفک سیزن آتا ہے اس کے بعد مالکہ جو ہیں دو ہو جاتی ہیں تو ایک جو ہے ڈبے کے اندر ہی رہتی ہے دوسری جو ہے وہ الہیدہ کہتے ہیں گھر سے نکال دیتی ہے گھر سے نکال دیتے ہیں وہ بار درخت پہ بیٹھ کے اسے انہیں پھر نپنے دوجھے پیٹی دیوچ ڈالنی ہے وہ ایسے انہیں پھر نکال دیتے ہیں اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صدا موسم میں ایک جیسا نہیں رہتا جب اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہےنا آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل سنسان علاقہ ہے کوئی بندہ نہ آرہا ہے نہ جا رہا ہے تو ذہر سے بات ہے آپ کو جو ہےنا یہ علاقہ ہے آپ کے لئے پرفیکٹ ہے تو تو اگر یہ آبادی میں ہوگا تو یہ آبادی کو نقصان بھی دے سکتا ہے ان کو ڈنس بھی سکتا ہے تو خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر موسم خراب ہو جائے تو پھر ان کے خوراک کیا ہوگی جسٹ ہے میں موسم خراب ہو گیا ہے تو انہیں سوال بہت اچھا پوچھے ہیں بھائے دو 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 تین دنے گزارا ہو سکتا ہے اس تو بعد انہیں گزارا ہونے کوئی نہیں لیکن ایسے حالات سب تو اتھائے کوئی نہیں اللہ نہیں آنے تو اچھا بات ہے تو انہیں پھر گزارا کچھ نہیں ہوتا ہے تو متبادل خوراک کے طور پر آپ ان کو کچھ ڈالتے تو ہوں گے نا نہیں ہے جتا کہ انہیں کچھ نہیں ڈالے جسٹ ہے میں بہت حالات مجبور ہو جائے گی امنے اس واسطے پر ضرور کچھ کچھ تو ڈالنا پڑے گا پھر وہ چینی کا سیرہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں ہم نے چینی اور غیرہ نہیں ڈال سکتے جسٹ ہے میں زیادہ حالات خود رب ہو جاتے ہیں اسے انہیں سٹاک رکھی ہے شہد جڑا سروالہ شہد ہے وہ آگے تو انہیں ریٹ ہے کوئی نہیں تو پھر ہم نے اوہ دوبارہ ڈالنا ہے اسے مرنے وانے بچانا ہے جی جی تو ہم نے حکومت سے اپیلے تو سب کچھ مہنگا ہو جا رہے ہے تو سڑے شہد مہنگا ہو تو کوئی نہیں بیس سال ہو گیا نہیں خان صاحب بیس سال ہو گئے یہ بھئی آپ کی طرف سے سستا ہے لیکن آگے مارکین میں چلے جائیں پانچ پانچ ہزار پر کلو بک رہا ہے وہ آپ بھئی اس کی برینڈ بنائیں نا کوئی تو آپ مارکین میں تھوڑا سا مہنگا دیں ہم نے تو بھئی پانچ ہزار پر کلو تک ملتا ہے نہیں آسے پہلا تو ہم نے درخواست کرنے ہیں جنہوں نے کنسلے سڑا ہوتے پشاورتے بیٹھے ہیں جی جی اوہ سڑ تو سستا لینا ہے اور آگے کام انہان دی ہے جو مہنگا بیچتا ہے آمنے بیس سال ہو گئے اور ریٹ چل دے سب کچھ مہنگا ہو گئے اسڑے شاہد جڑے اوہ مہنگا ہوتا ہے کوئی نہیں آگے کام بہت خراب ہو گئے اسڑا وہ صلی اللہ خیر کرے اچھا خان صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے جو بہترین موسم ہے وہ کون سے ہوں گے اس کا بہترین موسم جڑا ہے اسو کتو ہے بیر شہد کا لیکن کولیٹی ماشاءاللہ سب تو اچھی ہے بیر ادھا پیروں نے شہد ہو گیا لسند ہو گیا تھے پھلائی تھالی سب کچھ لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے سے خراب نہیں دے سکتا ہے اے سارا نبی علیہ السلام دے انہیں قرآن دے ویچ بھی انہیں ذکر آئی ہے جی جی شفاہ ہے یہ اے سارا شفاہ ہے انسانانوں کے لئے اللہ نے سارا نے شفاہ دے وی خان صاحب ان میں سے جو شہد ہیں ان کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے مثال کے طور پر آپ نے پہلے بتایا کہ یہ پھول چوستے ہیں بیری کا ہو گیا لوسن کا ہو گیا دوسری جو فصلیں ہیں ان کا جوز چوستے ہیں تو بہترین ذائقہ جو کون سا ہوتا ہے اور ان کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے جیسے خوراک بدلتی ہے تو ٹیسٹ چینڈ ہوتا ہے نہیں ہر موسم دے اپنا اپنا ذائقہ ہے ہر پھول دے اپنا ذائقہ ہے سب تو پہلا اچھا کولٹی جڑھائے اور بیر دیئے اس تو بعد جڑھا چکولٹی پھولائی دیئے بس ہر موسم دے ہر پھول دے اپنا ذائقہ ہوتے اچھا خان صاحب یہ مارکیٹ کے اندر جو دو نمبر شاید بیچ رہے ہیں تو خالص اور دو نمبر میں کیا فرق ہوگا نہیں خالص اور دو نمبر میں یہ فرق ہوتا ہے جڑھا شاید دو نمبر ہے وہ نیچنیز ضرور دیتا ہے اور جڑھا خالص شاید اندے ہیں وہ صاحب ستر ہیں جڑھا ڈیلر ہیں وہ انہیں لینی ہیں اور انہوں نے المشین پر ذریعہ سے چک کرنے الحمدللہ ہم نے تو سب کچھ صحیح دیندہ ہے اور آگے انہوں نے کام ہے جو بھی کرنی ہے اچھا خان صاحب ایک نہ بڑا انٹرسنگ اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ ظاہر سے بات ہے ہر انسان بیمار ہوتا ہے ہر جاندار بیمار ہوتا ہے بیمار بھی یہ ہوتی ہوں گی تو ان کو بیماری کونسی لگتی ہے اور اس کی حفاظی تدابیر کیا اپناتی ہیں دوائیاں کونسی دیتے ہیں جی بیمار جڑھا چیز زندہ ہوندہ ہے انہیں تو بیماری لگنا ضرور ہے انسان بھی ہے جنور بھی ہے انہوں نے بھی اس قسم بیماری لگنی ہے اس کا ایک بیماری ہے انہیں اکنے ہے تمہارا زبان میں سنڈی سنڈی جڑھا ہے پیر کھاندہ ہے انہوں نے نال پی رہا سے تیزا بھی دن دا ہے دجھے انہیں ٹھیک ہے او بھی دینا ہے ایک ہے انہیں بیماری لگنی ہے بچے خراب ہوندہ ہے جراسیم اوہ تو ایسے دن دا ہے ترمیسین گولی ہے شرہ مٹا کر کے پوڈر بنا کے انہیں دن دا ہے اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مارکیٹ میں آپ بیچتے کس طرح ہیں یعنی کہ مارکیٹ میں آپ ڈریکٹ یہاں لوگ آپ سے لے جاتے ہیں آپ کسی کو مارکیٹ میں دیتے ہیں اور ریٹ کیا دیتے ہیں ان بار کے ایسے کلو دے حسابتے نہیں بیچنا ہے انہیں نوکل آسے لے جانے پیشاور دے مارکیٹ ہے جڑا انہیں مارکیٹ دے ریٹ نکلیا انہیں انہیں دے ایسے حسابتے ہی بیچنا ہے ویسے آسطن کیا ہوتا ہے ریٹ اس موسم دے ریٹ ہوندہ ہے تین ساڑھے تین سو روپی کلو جو لوگ بولتا ہے یار ازار ست سو روپی غلط بات ہے جڑا چیز جتنا ریٹ دے مطابق ہے خان صاحب آپ مجھے شوق کر رہے ہیں تین سو روپی کلو شہد آجی تین سو روپی کلو یہ غلط بیانی تو نہیں ہو رہی نہیں نہیں ہے سچ بیانی ہے خان صاحب اس دور کے اندر تین سو روپی کلو شہد کہاں سے ملے گا بھئی تو ایس وجہ تو میں بھی حکومت سے اپیل کرنا ہے تو سب کچھ مہنگا ہوگی سڑھے نال تاؤن کرو تو سڑھے شہد بھی مہنگا ہو جائے گی خان صاحب اگر ہمیں جو چاہیے ہو یا کوئی یار ہمارا لوکل لیول پہ یہ آپ کسوال کے ساتھ بائی پاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں چیچا وطنی کے چیچا وطنی کا ایک چھوٹا سا کسوہ ہے کسوال اس کے ساتھ بائی پاس سے آپ گزر رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا تین سو روپی کلو شہد بیچ رہے ہیں اگر بھئی آپ سے کسی لوکل بندے نے کوئی دو کلو چار کلو لینا ہو یا کلو لینا ہو ابھی جی اس ٹیم تو میرا پاس نہیں ہے مشین تو بغیر نہیں نکل سکتا ہے جس ٹیم نکالنا ہے سارا سڈا بائی ہے ادھر بیچنے کے لئے اب ادھر بھی بیچے گا ریڈ سڈا ایک 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 ادھر ہے ادھر ہے ہم نے اپنے بات پر کھڑا ہے تو انہیں غلط بات کرن ضرورت بھی کوئی نہیں اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے کاروبار سے سیٹیسفائیڈ ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکلاک شکر ہے ہم نے خوشے کا اپنے کاروبار سے تو بس ہم نے سب عوام کے لئے درخواست دیرنا ہے تو جڑا بندہ جتن جڑا کاروبار بھی ہے اپنے شوق دے نال کرنی چاہیے بھائی ہے وعدہ گاٹہ ہندرند ہے ایسے ہی ناظرین آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ہماری جو گفتگو انتہائی مزدار قسم کی ہوئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پہ آپ کے لئے کوئی ویڈیو لائی جائے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اظہار لازمی کیجئے اور آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کا اظہار بھی کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے اور ویڈیو کے مطلع کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خدا نکبان